بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اقترب لنناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لوگوں کا حساب عامال کا وقت نزدیکہ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپ اس میں چھپکے چھپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے نہیں بلکہ یہ شیر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون ہم نے تمہاری طرف ایسے کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیئے جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے لَا تَرْقُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُطْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آپ کی طرح بجھا کر دھیر کر دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں اس کو لہو اور لعب کے لیے پیدا نہیں کیا لَوْ اَرَضْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوَا لَّا اتَّخَذْنَاهُمِ لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِنِينَ اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے بَلْ نَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُونَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنداتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں رات دن اسی کی تصویح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے باز کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالکِ عرش ان سے پاک ہے لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرشش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرشش ہوگی اَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعْيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبُلِي بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے مو پھیر لیتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنَفَعْبُدُونَ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو وَقَالُوا اتَّخَذَا الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهٌ مِّنْ دُونِي فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزق کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُونَ اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنْ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدہ جدہ کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِئًا تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَتَدُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں وَجَعَلْنَا سَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے مو پھیر رہے ہیں وَهُوَ الَّذِينَ خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ قُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَإِمْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْطِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّدِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر متنفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور عصودگی میں عزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آوگے وَإِذَا رَآَاكَ الَّذِينَكَ فَرُوعٍ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرْ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزہ کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں انسان کچھ ایسا جلدباز ہے کہ گویا جلدبازی ہی سے بنایا گیا ہے میں تم لوگوں کو انقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن مُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْظُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے موہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا بَلْ تَعْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بلکہ قیامت ان پر نہ کہاں آواقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو محلت دی جائے گی وَلَقَدْ اسْتُعْزِعَ بِرُسْلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْ هُمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَعْزِعُونَ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزا ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہسی اڑاتے تھے آگھیرا قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّيَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے مو پھیرے ہوئے ہیں اَمْ لَهُمْ عَالِهَةٌ تَمْلَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مسائب سے بچا سکیں وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہی دیے جائیں گے بل متعنا هؤلاء وآبائهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انہ نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتے کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں اور بحروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی ہم بے شک گناہگار تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی طرازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرہ بھی حق طالفی نہ کی جائے گی اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور ہم نے موسیٰ اور حارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی اور سرطاپہ روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پرہزگاروں کے لیے الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيِّبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ جو بِن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے اِذْ قَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي عَلْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتے ہیں جن کی پرستش پر تم معتقف و قائم ہو قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَا عَابِدِينَ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِينَ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سریع گمراہی میں پڑے رہے قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو قَالَ بَالْرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَ الشَّائِدِينَ ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا آئل ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤگے تو میں تمہارے بوتوں سے ایک چال چلوں گا فَجَعْلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بوت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گوا رہیں قَالُوا أَعَلْتَ فَعَلْتَ يَاذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ جب ابراہیم آئے تو بدپرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے قَالَ بَلْ فَعَلَوْا كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوْهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بطنے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو ثُم مَنُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَاءِ يَنطِقُونَ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نخصان پہنچا سکیں اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تُف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے قَالُوا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتخام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجبِ سلامتی بن جا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا وَنَجَّيْنَا وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہلِ عالم کے لیے برکت رکھی تھی وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَقُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستضاد برآن یعقوب اور سب کو نیک کیا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاءِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِفِ اور لوت کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کہ لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے وَعَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے وَنُوحًا إِذْ نَادَا مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجْجَيْنَاهُ وَعَلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبرات سے نجات دی وَلَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّبُوا بِعَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وَدَاوُدَ وَسُلَيِّمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور داوود اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے فَفَهَّمْنَا هَا سُلَيْمَانِ وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْبًا وَسَخَّرْنَا مَعْدَا عُودَ الْجِبْغَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيِّرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو دعوت کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَمُوسِلَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ اور ہم نے تمہارے لئے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا دے سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُمْ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطیں مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے وَعَيُّوْبَ إِلَّا دَا رَبَّهُ أَنْ لِي مَسَّلْ يَرْضُرُوا وَأَنْتَ أَرْحَمُ اللَّا حِمِيلَ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے عیزہ ہو رہی ہے اور تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُدٍ وَآتَيْنَاهُ أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَانِ الْعَابِدِينَ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ قُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ اور اسماعیل اور ادریس اور ذُلْكِفْل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبا وہ نیکوکار تھے وَذَنُّونِ إِلَّهَ بَمُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ فَنَا دَعْفِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور زنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دئیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پاسکیں گے آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں قصوربار ہوں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتی ہیں وَزَكَرِيَّا اِذْ مَادَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور تُو سب سے بہتر وارث ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یہیہ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے آجزی کیا کرتے تھے وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَبْنَا آَيَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی افت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھوک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہلِ عالم کے لیے نشانی بنا دیا اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور یہ لوگ اپنے معاملے میں بہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ثوابِ آمال لکھ رہے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور جس بستی والوں کو ہم نے حلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں وہ رجوع نہیں کریں گے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دور رہے ہوں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُونَ یا وَیْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ جَادَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ کافروں اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو دوزک کا ایندن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے لَوْ كَانَا أُولَاءِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوْا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ اَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقْطَاهُمُ الْمَلَائِكَنْ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا يَوْمَ نَطُوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدٌ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِنِينَ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّا الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاعِدْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءُ وَإِنْ عَدْرِي أَقَرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ اگر یہ لوگ مو پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یقصہ آحکامِ الٰہی سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ انقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے وَإِنْ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ الْعِلَاحِينَ اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لئے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے